دوستو آج میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں انڈونیشیا کی اور آج میں آپ لوگوں کو انڈونیشیا کے بارے میں ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کروں گا جن کے بارے میں آپ آج سے پہلے لاعلم تھے حسبہ معمول ایک وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود پیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی محصول ہوتی رہے دوستو انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک مسلم ملک ہے جہاں پر اب تک اثار قدیمہ والے 45000 سال پہلے کی زندگی کے اثار کا پتہ دیتے ہیں انڈونیشیا میں جدید زندگی کا ظہور 2000 قبل مسیح میں ہوا جس کے بعد ہمسایہ ممالک سے لوگ اس سرزمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے دوسری صدی ایسی میں بودمتوں اور ہندووں نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لیں پھر یہ سلطنت بنتی رہی بکھرتی رہی یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اقتدار کے گھوپے ہمیشہ ریاست کے غدار نکلتے ہیں اسی لیے انڈونیشیا میں قائم ہونے والی کوئی بھی سلطنت زیادہ عرصہ نہ گزار سکی واروی صدی تک ہندووں اور بودمتوں کی پندرہ بار حکومتیں بن بن کر دکھرتی رہی نومی صدی سے پہلے ہی اسلام عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے انڈونیشیا میں پھیل چکا تھا واروی صدی سے انڈونیشیا کے کافی علاقوں پر مسلم سلطنت قائم ہو چکی تھی ہندووں اور بودمتوں کی جو تھوڑی بہت حکومت باقی تھی وہ پندرہ سو ایسلی میں مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اسلام مکمل طور پر انڈونیشیا میں پھیل گیا تھا بیس مارچ سولہ سو دو کو ولندیزی ایسٹ انڈیز کمپنی کا انڈونیشیا میں قیام عمل میں آیا ایک جنوری اٹھارہ سو ایسلی کو اس کمپنی نے اپنے چڑے مضبوط کرتے ہوئے ولندیزی شرکل ہند کے نام سے ایک کالونی قائم کی ولندیزیوں سے پہلے پرتکیزی بھی سورہ عرصہ انڈونیشیا پر حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر ولندیزیوں کے بعد انہیں یہاں سے در بیدر ہونا پڑا انڈونیشیا اس زمانے میں یورپیوں کے لیے سب سے قیمتی علاقہ تھا جہاں سے زراعت اور سنتکاری جیسے شعبوں کے علاوہ مسالہ جات کی بڑی مقدار یورپ میں منتقل کی جاتی رہی ہے اٹھاروی صدی کے دوران ہی برطانوی اور نیدر لندی بھی انڈونیشیا میں اپنی اپنی عبادیاں قائم کر چکے تھے اور اٹھاروی صدی کے دوران ہی برطانیا انڈونیشیا سے خارج ہو گیا تھا اسلام کی جگہ حکومتی مذہب عیسائیت ہو چکا تھا نو مارچ انیس سو بیتالیس کو جنگ عظیم توم کے دوران جاپان نے انڈونیشیا کے کچھ حصوں پر تمزہ کر لیا اور اپنی جڑے مضبوط کرتے ہوئے جاپانیوں نے سترہ اگست انیس سو پینتالیس کو نیدر لینڈ کو انڈونیشیا سے نکلنے پر مجبور کر دیا اسی سال امریکہ نے ایٹویں حملے کرتے ہوئے جاپان کی طاقت کو کم کر دیا جس کے بعد جاپان کو بھی انڈونیشیا سے نکلنا پڑا ستائیس دیسندر انیس سو انچاس کو جمہوریہ ریاست ہائے متعلقہ انڈونیشیا کا قیام عمل میں آیا انڈونیشیا انیس سو پینتالیس میں ہی آزادی تو حاصل کر چکا تھا مگر انیس سو انچاس میں قائم ہونے والی اس ریاست نے انڈونیشیا کو مکمل آزادی سے نحروم کر دیا عوام کے اندر خودداری پہلے ہی جنم لے چکی تھی ایسے حالات میں یہ متحدہ ریاست زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور سترہ اگست انیس سو پچاس کو حقیقی معنوں میں انڈونیشیا کو آزادی نصیب ہوئی دوستو انڈونیشیا اپنی آزادی کے ساتھ ہی ایک اسلامی ملک کی حصیت سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے انڈونیشیا اپنی آبادی کے اعتبار سے تمام مسلم ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے انڈونیشیا سترہ ہزار پانچ سو آٹھ چھوٹے بڑے جزیروں پر پھیلا ہوا ایک بے حد سرسرز اور خوبصورت ملک ہے جو بے شمار وجوہات کی بنا پر پوری دنیا میں اپنا ایک الک مقام رکھتا ہے انیس لاکھ دس ہزار نو سو اکتیس منٹا کلومیٹر رکوے پر پھیلا ہوا یہ ملک اپنے رکھنے کے اعتبار سے دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا اسلامی دنیا میں پہلے نمبر پر جبکہ پوری دنیا میں یہ چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی کل آبادی دو ہزار سپرہ کے اندازوں کے مطابق چھپیس ترور انیس لاکھ افراد کے قریب ہے انڈونیشیا کی کل آبادی میں دوستو انڈونیشیا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو جکارتا انڈونیشیا کا قارل حکومت ہے یہ ملکی دارال حکومت ہونے کے علاوہ عظیم ترین اور تاریخی شہر بھی ہے ایک زمانے میں یہ ہندیوں کی سلطنت سنڈا کی اہم بندرگاہ تھی اور بہت اہمیت والا شہر تھا جسے ایک مسلمان فتح اللہ کی قیادت میں مسلمانوں نے پندرگی صدی میں فتح کیا تھا اور اس شہر کا نام سندہ کلافہ سے تدیل کر کے جگارتا رکھا گیا تھا جس کے معنی مکمل فتح کے ہیں یہ شہر دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اور انجان آبادی والے شہروں میں اس کا شمار نوے نمبر پر ہوتا ہے انڈونیشیا کی کرنسی کو انڈونیشیا روپیا کہا جاتا ہے جو پاکستانی ایک روپے کے بدلے میں ایک سو اٹھائیس اشاریہ اکیاسی آ جائیں گے یعنی انڈونیشیا میں جا کر پاکستانی روپے کی قدر ایسے ہو جائے گی جیسے پاؤنٹ ہی پاکستان میں ہے آپ کا ایک ہزار وہاں جا کر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو تس روپے ہو جائیں گے انڈونیشیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے آگے ہے انڈونیشیا پاکستان سے پانچ ہزار آٹھ سو تینکالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے انڈونیشیا کا کالنگ کور پلاس بسٹ ہے انڈونیشیا کا ڈومین نیم ڈاٹ آئی ڈی ہے باشا یا باشا انڈونیشیا کی قومی اور سرکاری زبان ہیں جبکہ انگریزی جدید اور دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے انڈونیشیا میں بولی جانے والے دو زبانوں کی تعداد سات سو بٹالیس کے لگ بگ ہے جن میں سے سندہ جوائنز ساسک مالے اور منحاصہ زیادہ اہم اور نمائی زبانے ہیں انڈونیشیا میں دیگر گھر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشیوں کی ہے جو اپنے ملکی زبانوں کا بھی استعمال کرتے ہیں جوانز مادوریز رٹک اور سنگنیز لوگ یہاں بسنے والی عبادی کے بڑے اہم کروہ ہیں جبکہ دیگر کئی ایک قبیلے بھی آباد ہے دنیا کا سب سے بڑا پھول گرافلیسیا بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے جس کا وزن سات کلو گرام کے قریب ہے انڈونیشیا میں ملنے والی کوموڈو ڈرائگن دنیا کی سب سے بڑی چھکلی ہے جس کا سائز تین میٹر ہے انڈونیشیا کے دارل حکومت جکارتا میں واقعے گلورا بنگ سٹیڈیم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے جہاں پر ایک وقت میں ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو افراد میچ دیکھ سکتے ہیں چوون ہزار سات سو سولہ کلومیٹر کی ساحلی پٹی کے ساتھ انڈونیشیا کینڈا کے بعد دنیا بھر میں اپنے ساحل کے ادوار سے دوسرے نمبر پر آتا ہے ایک وقت تک انڈونیشیا اپنے ریڈ لائٹ ایریا کے حوالے سے پہلے نمبر پر مانا جاتا تھا جہاں پر ایک وقت میں دو ہزار سے زیادہ عورتیں جنسی بج فیلی کے لیے رستیاب ہوا کرتی تھی مذہبی تنظیموں کی طرف سے آواز اٹھائے جانے کے بعد اس مارکیٹ کو دو ہزار چودہ میں مکمل طور پر بند کر دیا تھا انڈونیشیا میں کون کاک جیا کے قریب واقع گراس برب کان دنیا میں موجود سونے کی سب سے بڑی کان ہے اور کانبے کی یہ تیسری بڑی کان ہے وستی جاوہ میں واقع بورو بودر مندر دنیا میں موجود بودمت کے ماننے والوں کا سب سے بڑا مندر ہے دنیا کا دوسرا دیسرا اور چھٹا سب سے بڑا جزیرہ بھی انڈونیشیا میں واقع ہے دنیا کے بڑے بڑے جزائر میں تیرہ بڑے جزائر انڈونیشیا میں آتے ہیں گینیز بوپ ورڈ ڈکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا ساپ 1912 میں سلاویسی انڈونیشیا سے پکڑا گیا تھا جس کا سائز 10 میڈر تھا انڈونیشیا کا دارل حکومت جکارتا اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا تیرہ بڑا سب سے بڑا شہر ہے ادھر کی تبدیلیوں سے ہونے والی سب سے زیادہ عموات انڈونیشیا میں 2004 میں آنے والے تسونامی سے ہوئی تھی جن کی تعداد کچھ دو لاکھ تیس ہزار افراد کے قریب بتائی جاتی ہے انڈونیشیا کا جھنڈا گرکور مناکو کے جھنڈے جیسا ہے صرف سائز میں انڈونیشیا کا جھنڈا تھوڑا لمبا ہے البتہ پولینڈ کا جھنڈا انڈونیشیا کے جھنڈے میں سائز میں تقریباً برابر ہے بس اس میں فرق یہ ہے کہ ریڈ کلر نیچوی جانب ہے انڈونیشیا کا جزیرہ جاوہ دنیا کا سب سے کنجان عباد جزیرہ ہے اس جزیرے پر انڈونیشیا کی تقریباً نیسپ عبادی عباد ہے انڈونیشیا اپنی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں ساتھنے نمبر پر شمار ہوتا ہے انڈونیشیا کی معیشت میں سونے، تامبے اور زراد کے علاوہ ربر کی ایکسپورٹ بہت نمائی ہے ربر کی ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آتا ہے جاؤن رینو انڈونیشیا کا ہی ایک جانور ہے جو انڈونیشیا کے علاوہ آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملے گا ان کی تعداد آپ پچاس کے قریب رہ چکی ہے اگر آپ جھیلوں کے پانی کا رنگ بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو انڈونیشیا میں ہی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ انڈونیشیا میں آتش فشاہ پہاڑ کیلو موٹو پر چڑھنے کے بعد یہ جینے آپ کو نظر آئیں گی جو گیسوں کے اخراج سے اپنا رنگ سرخ، سوز، کالا، نیلا اور حقہ کے کئی رنگوں میں قدیل کر لیتی ہیں انڈونیشیا میں تقریباً 147 آتش فشاہ پہاڑ ہیں آپ کی اطلاع کے لیے مزید بتاتا چلوں کہ سنگاپور کا قومی ترانہ بھی ایک انڈونیشیا نے لکھا تھا جس کا نام زبیر سعید تھا انڈونیشیا ملک کے اندر اندر ہی تین ٹائمزون ہیں جبکہ فرانس میں ٹائمزون کی تعداد بارہ ہے انڈونیشیا جنوب مچرکی ایشیا میں سب سے بڑی معیشت ہے گاروٹا انڈونیشیا کا قومی پرندہ ہے انڈونیشیا کا مکمل نام ریبابلک آف انڈونیشیا ہے انڈونیشیا اپنے کوموڈو ڈریگن پیچز ٹائگرز نیوزک اور قدیم آماج گاہوں کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جسے دیکھنے دوہزار سولہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ افراد نے انڈونیشیا کا وزد کیا تھا سیاہت دیگر شوگوں کی طرح انڈونیشیا کی آمدنی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے انڈونیشیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ جوان مرکوں والا ملک ہے انڈونیشیا میں تقریباً پندرہ کروڑ کے قریب تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ابھی تیس سال سے چھوٹے ہیں انڈونیشیا دنیا میں چھوٹے قد کے لوگوں کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ دنیا میں لمبے قد کے لوگوں کے لحاظ سے پہلا نمبر نیدر لینڈ کا ہے دوہزار گیارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں تقریباً تین لاکھ سے زیادہ جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں جو پوری دنیا کے جانوروں اور پرندوں کی تعداد کا پندرہ فیصد بنتے ہیں جبکہ دنیا کی پینتالیس فیصد مچنیاں انڈونیشیا کے پانیوں میں رہتی ہیں انڈونیشیا پاوم آئل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور پوری دنیا کا پچاس فیصد پاوم آئل انڈونیشیا سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے انڈونیشیا کے کھانوں میں چائنیز، اینڈین، واقستانی مشرق گستہ اور یورپیوں کے کھانے شامل ہیں پرازین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے جہاں آج بھی کچھ تعداد میں جنگلی قبیلے آباد ہیں جن کا جدید زندگی کے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ریڈمنٹن اور کٹبال انڈونیشیا میں سب سے زیادہ اور شوق سے کھیلی جانے والی کھیلے ہیں جبکہ باسکٹ بال، باکسنگ اور انڈونیشیا مارشل آرٹ دیگر کھیلی جانے والی کھیلے ہیں انڈونیشیا میں تعلیم کی طرف پہلے سے بہت زیادہ توجہ بھی جا رہی ہے اب شرع تعلیم بڑھ کر چندویں اشاریہ 38 فیصد تک پہنچ چکی ہے دوستو یہ تھی انڈونیشیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو آج کی جو ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں احباب کے ساتھ ووٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اور آپ اپنی قیمتی آرہا وزریعہ کومنٹ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں اللہ نگہبان موسیقی